چلے خبروں کے ایسی کرم میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی ایس ٹی کی جی ایس ٹی لاغو کرنے کو لے کر بنے تمام پشو پیش کے چلتے ہیں شیرنگر میں آج ہنگامے کے بیچ ویدان سوا کا بشش ستر شروع ہوا سودن کے بھیتر جہاں بیپاکشنے جی ایس ٹی بلکے موجودہ صور پر سوال اٹھائے وہیں سودن کے بہار کشمیری بیائی پاریوں نے جوردار ہنگامہ بھی کیا ریاست میں دیکھ رہا جی ایس ٹی کا اثر جی ایس ٹی پر ویشش ستر میں زوردار ہنگامہ نئے نظام پر ویپاکشنے کیا ویروت جی ایس ٹی لاغو کرنے کو لے کر بنے پسو پیش کے چلتے شیرنگر میں آج ہنگامے کے بیچ ویدان سوا کا ویشش ستر شروع ہوا جہاں بھاری ہنگامہ دیکھنے کو ملا یہ ستر آنٹ جولائی تک چلے گا جس کے لیے بی جی پی نے جی ایس ٹی کو جلت لاغو کرنے کے لیے اپنی گھڑ بندن سہیوگی پی ڈی پی پر دباؤ بنایا ہے ٹیکس کے اس نئے نظام کو جمہ کشمیر میں لاغو کرنے کے لیے ریاستی سرکار کئی بار کوششیں کر چکی ہے لیکن فلحال اس میں کامیابی نہیں مل پائی ہے آج شروع ہوئے ویشش ستر سے پہلے بھی جمہ کشمیر میں جی ایس ٹی نا لاغو ہونے کا اثر اب صاف دکھنے لگا ہے بات کریں اگر جمہ کھی تو یہاں تھوک منڈیوں کے علاوہ تھوک بازاروں میں باہری راجیوں سے مال نہ پہنچنے کے کارن آوشک وستوں کی بے حد کمی ہو گئی ہے یہ منڈیاں اور بازار سونے ہوتے جا رہے ہیں اور ویاپاری بچے کچھے مال کا لین دین کرتے ہی نظر آ رہے ہیں جمہ کھی سب سے بڑی تھوک منڈی ویر میں جہاں روزانہ دو سو سیپ دو سو پچاس ٹرک پہنچتے تھے وہیں یہ سنگھیہ اب پانچ سے دس ہو گئی ہے ٹیکس کے اس نئے نیم کو جمہ کشمیر میں لاغو کرنے پر سہمتی بنانے کے لیے شرینگر میں آج سے شروع ہوئے ویشش ستر پر ان ویاپاریوں کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں ان ویاپاریوں نے ان راجنیتک دلوں کی بے حد نندہ کی ہے جو جی ایسٹی لاغو کرنے کی راہ میں روڑے اٹھکا رہے ہیں دو ڈائیسو ٹرک روزانہ آتے تھے آج شید پانچ یا دس ٹرک آئے ہوئے ہیں لخنپور بھی دو دن سے پیچھے کھالی پڑا ہوئے ہیں ہماری پیچھے مال کی کوئی لوڈنگ نہیں ہوئے ہیں آج تک کیونکہ بپاری ابھی تک لوڈنگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جی ایسٹی نمبر ابھی اپلائی نہیں کر پا رہا روزانہ کا بپار کا نقصان کافی ہو رہا ہے ہماری منڈی کی ٹرن اوبر سو کروڑ کے آس پاس کی ہے سمجھ لیجئے کہ تیل آج شاید دو یا تین دن سے زیادہ چل نہیں سکتا دالوں کی پیشن یہی ہے کہ ہماری دالوں میں ساٹھ سے ستر پرسنٹ تک دالیں اس ٹوٹل اس ٹائم ختم ہے اور یہ زیادہ سے دو یا تین دن سٹاک چلے گا اس کے بعد ساری ذمہ باری گورنمنٹ پر رہے گی ہماری گورنمنٹ سے بار بار یہی اپیل ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں اور دکت نہ ہو اور جمہو کے لوگ جینکے کے لوگ بکھے نہ مریں اور نے تو اس کے بعد بڑی بوری آلت ہو جائے گی ہماری سٹیٹ کی ہماری پیچھے سے بیلنگ بلکل نہیں ہو رہی اور پیچھے سے مال نہیں آ رہا اور اس لیے ہمارے جمہو ویروس میں شوگر کا سٹاک بلکل نل ہے ہمارا تیل کا سٹاک بلکل نل ہے اور دو تین دن کے اندر جو بھی سٹاک پڑا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اس کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ جمعیوار ہے آپ کے مادین سے ایک چیرو بتانا چاہتا ہوں جو انسی اس کا کھل کے ویروت کر رہی ہے دوزار تیرہ میں جی ایسٹی کانسل کے چیئرمین رہے عبدالرامین راتھر صاحب وہ چیئرمین رہے انہوں نے وقالت کی پورے ہندوستان میں جی ایسٹی لگنا چاہیے لیکن آج وہ اپوزیشن میں ہیں اس کے لیے وہ اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا جی ایسٹی کے ویروت کا خامیادہ جہاں عام آدمی کے ساتھ ساتھ ویعاپانی اور ادیمی بھگت رہے ہیں وہیں ہر موسم کی مار جھیل کر اپنی روزی روٹی کمانے والے مزدور بھی اس سے اچھو تے نہیں ہیں دھوک منٹیوں اور بازاروں میں مال ناج آنے کے قارن انہیں روزی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں اسے اکنے پر جلدی کے لئے جلدی پیسہ لان جائے سکار آرہ مالا بڑا مسکلہ ہے خرچے چلانے بڑا مسکلہ ہے میرا نام نورلا علا جی ایتھے مسکلہ ہے مرکسان سارا کھان پی انہوں سارا پیسے جلے بندیا ایتھو ہی کام کر کے بندیا ایتھے کوئی مال نہیں آندا کوئی لوڈنگ نہیں کوئی کش نہیں دے ساڑک جا رہا اکھا ہو گیا تو دیش کے تمام حصوں میں جی ایسٹی لاگو ہو چکا ہے لیکن جمہو کشمیر کے اندر ابھی تک لاکھوں نہیں ہوا آج ویشش ستر بلایا گیا جی ایسٹی ایک جولائی سے پورے دیش میں لاگو ہو گیا لیکن جمہو کشمیر میں اسے ابھی منظوری نہیں ملی ہے تمام گتی رود ہیں تمام باتچیت کے پکش بھی چل رہی ہیں لیکن باتچیت کب بنے گی کب سہمتی بنے گی یہ پورا دیش اس پر ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہا ہے ہمارے سنور آتا اشفاق ہمارے ساتھ لگاتا جمہو کشمیر کا ویشش ستر تھا کیا جی ایسٹی پر بات بنتی نظر آئی لگتا ہے سمپرک نہیں ہو پا رہا لیکن جی ایسٹی کو لگاتا ہے ہم آپ کو بتانے کے کوشش کریں تو اس کا پورا نام ہے جی ایسٹی پورے دیش کے اندر اس وقت لاکو ہے ایک جولائی کو پوری دیش میں لاکو کر دیا گیا لیکن جمہو کشمیر کے اندر ابھی تک لاکو نہیں ہو سکا ویشش ستر لگایا گیا اور ویشش ستر کے جریعے آج کوشش کی گئی کہ جی ایسٹی جمہو کشمیر میں لاکو ہو جائے لیکن جی ایسٹی پر سسپنس کب ختم ہوگا ریاست میں کب جی ایسٹی کا اثر دکھنا شروع ہوگا جی ایسٹی کا ویشش ستر میں زوردار ہنگامہ رہا لیکن جی ایسٹی پر بات نہیں بن پائی ایسے میں نئے نظام پر ویپکش نے ویروت کر دیا ہے اب ویپکش اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جی ایسٹی لاکو نہیں ہونا چاہیے ویپاری اپنے اپنے راہ گلاپ رہے ہیں ایسے میں کیسے بات بنے گی کیسے ایک رائے ہو کر جی ایسٹی کو یعنی گوڈ سنسر ویسس ٹیکس کو لاگو جمہو کشمیر کے اندر کیا جائے گا یہ پورا دیش ابھی جاننا چاہتا ہے کیونکہ دیش کے تمام راجیوں نے اسے سی ایک وار کر لیا ہے صرف جمہو کشمیر کو چھوڑ کر اب دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جمہو کشمیر کے اندر کیسے باتچیت ہوتی ہے کن چیزوں پر جو ابھی باتچیت اٹھ کی ہوئی ہے گتی روز ہے وہ گتی روز کیسے ختم ہوگا سطر کے اندر خاص طور سے زوردار ہنگامہ دیکھا گیا ہے ایک محفر مارے سنوالت ہے اشفاق ہمارے ساتھ فون لائن پر چھوڑ گیا اشفاق ابھی آج جو وشیش سطر ہوا اس وشیش سطر کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی ایس ٹی پر گتی روز ختم ہو رہا ہے کیونکہ ہنگامہ تو جم کر رہا ہے ایسے میں جی ایس ٹی پر بات کب بنے گی ہنگامہ تو ختم ہوگا نہیں کیونکہ وپکش نے پہلے ہی اپنے تیور جو تھے وہ ساپ کر دیئے تھے اور اب چونکہ سرکار کی طرف سے بازابتہ طور پر جی ایس ٹی پر سیشن بلائے گیا ہے اور آج پہلا دن تھا اس میں اور سیکنڈ سیشن جو ہے وہ چل رہا ہے اور بازابتہ طور پر پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی اور بارتیہ جنتہ پارٹی کی گارمنٹ کی طرف سے ریزیلیشن جو ہے جی ایس ٹی کے حوال سے وہ پیش کر دیا گیا ہے اور اس پر بحث جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے شروع ہو گئی ہے وپکش کی اگر آپ بات کریں گے یا ٹریڈرز کی بات کریں گے کشمیر پرویونس کے ان کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ دارہ تین سو ستھر پر کوئی آج نہ آئے اور جو سپیشل سٹیٹس ہے وہ اسے ایروڈ نہ ہو باقی جی ایس ٹی کو لاغو کرنے میں اور جی ایس ٹی کو ایمپلیمنٹ کرنے میں انہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جو ایمینڈمنٹ کی بات سرکار نے آرٹیکل وان زیرو ون جو ہے اس میں جو انہیں کہا کہ ایمینڈمنٹ کو اس کو لائیں گے وہ کس کس طریقے کی ایمینڈمنٹ ہوں گی وہ کل بھی پتا لگے گا کیونکہ اب سیشن شروع ہو گیا ہے آلموس تھرزڈے شام تک یہ مانا جا رہا ہے کہ سیشن کمپلیٹ ہوگا اور اس میں ڈی ایس ٹی کو بجائے اگر کانگریس اور نیشنل کانگریس اپورشن بھی کرتی ہے اس کے باوجود بھی وائس وورٹ سے اس کو پاس کیا جا سکتا ہے کیونکہ نمبر جو ہے وہ سرکار کے پاس پورے ہیں اپر ہاؤس میں بھی اور لاؤر ہاؤس میں بھی ضرور ہنگامہ جو ہے وہ سڑک پر بھی ہے اور صدن کے اندر بھی ہے اگر آج بیپک شیز بیشید سلطر پر راجی نہیں ہوتا ہے تو کیا اس کے آگے کوئی دوسرے پراہدان ہے کیا راج شرپتی اس پر ہاؤسک شیپ کر کے کیا بینہ اسٹیٹ کی منظوری کس میں کوئی کام کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو لاغو کر دیں جمعہ کشمیر کے اندر دیکھئے دو تین آپشن سرکار کے پاس تھے یا تو وہ کیابنٹ میں اس کو کلیر کر کے آرڈیننز نکلوا سکتے تھے ہے اس میں آگے دو دن کے اندر اندر یہ ڈیبیٹ کمپلیٹ ہوگی اور باز آفتہ طور پر یہ پاس ہوگا چاہے اپوزشن جو ناشنل کانفرنس ہے یا کانگریس ہے یا جتنے بھی انڈیپنڈنٹ ایمیل ایز ہے جو اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں اگر وہ واک آؤٹ بھی کرتے ہیں تو گنیت سرکار کے پاس اتنا ہے کیوں وہ اس بل کو پاس کر سکتے ہیں اپر ہاؤس میں بھی اور لاؤر ہاؤس میں بھی اور مانا جا رہا ہے کہ تھرزڈے شام کو کیبنٹ بیٹک بھی ہوگی جس میں فیلال اس کو کلیر کرنے کی کوشش کی جائے گی چلے بہت بہت شکریہ ہم سے چھوڑنے کے لئے تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لئے تو کل ملاقہ جی ایسٹی پہ گتی رود ہے اب آج وشیش تدر کا دن ہے شام تک دیکھنا ہوگا اگر واک آؤٹ کر جاتا ہے یعنی کہ وہ میجیکل نمبر سرکار کے پاس ہے جس کے بل پر وہ جی ایسٹی کو پاس کروا سکے تو امید ہم جتا سکتے ہیں کہ آج جی ایسٹی جمہو کشمیر کے اندر بھی ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا شام تک کا انتظار کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس پورے ماجرے کے انتر